السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج ہم بات کریں گے سردر آریف الوی کی خطرناک ہونے کے حوالے سے کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ آریف الوی کی علالت یا پھر سیاست آخر چل کر رہا ہے آریف الوی موجودہ حکومت کے لیے کیا کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس بارے میں بات میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ سردر آریف الوی نے موجودہ امپورٹیڈ مسلط حکومت کو جو سب سے پہلا سرپرائز دیا تھا وہ این اس دن دیا جب شہباز شریف نے وزار دسمہ کا منصب سنبھلا وزیراعظم منتقب ہونے کے بعد انہیں صدر پاکستان سے حلف لینا تھا مگر ایوانے صدر سے خبر آئی کہ صدر آریف الوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ مختصر رخصت پر جا رہے ہیں صدر کی غیر موجود کی میں وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا اور پھر آج وفاقی کابینہ نے جب حلف لینا تھا تو ایک بار پھر آریف الوی بیمار پڑ گئے جس کے بعد اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آریف الوی کی علالت نہیں سیاست ہے لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر آریف الوی موجودہ حکومت کے لیے کس قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں اور اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت کے لیے صدر کو ان کے اہدے سے ہٹانا کس قدر مشکل ہوگا صدر مملکت کو کیسے ہٹائے جا سکتا ہے صدر آریف الوی کو یہ پندرہ سولہ جماعتیں مل کر کیسے ہٹائیں گی یہ تو بات کی بات ہے حلف نہ لینے کے بعد آریف الوی نے ایک اور پینترہ بدلا اور یہی وجہ ہے کہ صدر پاکستان کی وجہ سے پنجاب کے خودساختہ منتقب ہونے والے وزیراعالہ حمزہ شہباز شریف ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکے کیونکہ جب وزیراعظم نے گورنر پنجاب کو ان کے اہدے سے ہٹانے کی ایڈوائز صدر کو بھیجی تو انہوں نے اس پر فوری عمل نہیں کیا پنجاب کے گورنر عمر صرف راس چیما نے وزیراعالہ کے انتخاب کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اختیارات بھی کسی کو تفریص نہیں کیے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کے نوم انتخب وزیراعالہ ابھی اپنے حلف کے انتظار میں ہیں شہباز شریف کے لیے یہ صورتحال اس وجہ سے بھی زیادہ تشویش ناک ہے ان کی بار تو صدر چیرمن سینٹ سے حلف لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا مگر ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے معاملے میں گورنر کسی کو حلف لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہے اگر صدر وزیراعظم کے ایڈوائز پر فوری عمل کر دیتے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی تھی اب تک تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ صدر کا عہدہ محض ایک پوسٹ آفیس یا ڈاکھانے جیسا ہے مگر ان کو حاصل آئینی اختیارات پر اب اگر غور کریں تو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کے کئی ضروری معاملات کو وہ مختصر مدت کے لیے لٹکا سکتے ہیں اور اہم فیصلوں میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں جب صدر کو وزیراعظم یا کابینہ کی طرف سے کوئی اسمبلی منظوری کے لیے ارسائی کی جاتی ہے تو صدر پاکستان کی آفیس کو آئینی طور پر اس پر فیصلے کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا جاتا ہے جس کے بعد صدر مملکت اسمبلی کو اثر نو جائزے کے لیے واپس دوبارہ وزیراعظم یا کابینہ کو بھیج سکتے ہیں دوبارہ جائزے میں کم از کم ایک دن تو لگ ہی جاتا ہے اور اگر پھر بھی وزیراعظم اور کابینہ کی سمبلی وہی ہو تو بھی صدر مزید دس دن تک اس پر سوچ پیچار کر سکتے ہیں یوں صدر صاحب کسی بھی ماملے کو تقریباً ایک ماہ تک تاخیر کا شکار بنا سکتے ہیں اور یہ نظام میں ایک بہت بڑا تضاد ہے جس کا سامنا اس وقت مسلک کی گئی امپورٹیڈ حکومت کو ہے آئین کے آرٹیکل پر چھتر کے تحرم جب صدر کے پاس منظوری کے لیے کوئی بل بھیجا جاتا ہے تو وہ دس دن تک اس پر اپنی رائے دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور منی بل یا بجٹ کے علاوہ دس دن بعد بھی صدر پاکستان اس بل کو واپس بھیج سکتے ہیں ایسی صورت میں قانون سازی کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پلانا ضروری ہو جاتا ہے مشترکہ اجلاس پلانے میں بھی کم از کم دس سے بارہ دن لگ جاتے ہیں تحریک انصاف کے سینٹ میرکان مشترکہ اجلاس میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں اگر سیشن منعقد ہو بھی جائے تو ایسی صورت میں بلکی سادہ اکثری سے منظوری سے پہلے وہ طویل تقریروں کے ذریعے ایسے اجلاس کو مزید توالت دے سکتے ہیں یوں ایک قانون کو امنی شکل دینے میں کم از کم ایک مہینے کا وقت لگ جائے گا یعنی اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حکومت کسی اور جماعت کی ہو اور صدر کا تعلق کسی دوسری جماعت سے تو پھر صدر کا وہ عہدہ جو ہمیں بہت ہی لیمیٹیڈ اختیارات کا مالک لگتا ہے دراصل وہ بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور اگر دو مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر اور وزیراعظم کے درمیان ذہنی ہم آنگی نہ ہو تو ہر بات کم از کم ایک مہینے تک تو ضرور لٹکائی جا سکتی ہے اور اب لگ یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف کی مجموعی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ کوئی بھی موقع حاصل نہیں جانے دیا جائے اور جس حد تک ممکن ہو نئی حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے انہیں ترسایا جائے جیسے شہباز شریف کو اچکن پہننے کے لیے خوب ترسایا گیا اور اب یہی معاملہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہے حلف لینے کے لیے حمزہ شہباز اور ان کا خاندان بے قرار اور پریشان ہے جبکہ دوسری جانب راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے صدر آریف علوی کی حکمت عملی کے حوالے سے نون لگی سینیٹر ایر فان صدیقی کہتے ہیں کہ آریف علوی نے ایک متوازی انتظامیہ بنا لی ہے گورنر پنجاب کی خدمات نائے وزیراعظم کو درکار نہیں ہے بگر پھر بھی صدر غیر آئینی طور پر گورنر کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں لیکن ناظرین اس میں غیر آئینی کچھ بھی نہیں ہے صدر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ وزیراعظم کی بھیجی سمبلی پر فوری عمل درامت نہ کروائیں لیکن نون لگی رہنوان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہیں اس میں صدر آریف علوی سمیت ان کے ساتھیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ حالات کو لاقانونیت کی طرف لے جائیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت صدر کی خلاف اگر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اس کے لیے ایک ہی مواقضہ کا طریقہ ہے لیکن اس کے لیے حکومت اتحاد کے پاس مطلوبہ اکثریت موجود نہیں صدر کو آسانی سے گھر نہیں بھیجا جا سکتا موجودہ پارٹی پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے حکومتی جماعتوں کا صدر کا مواقضہ کرنا تقریباً ناممکن ہے صدر کے مواقضے کے لیے پارلیمنٹ یعنی قوم اسمبلی اور سینٹ دونوں کے کل میمبرز کی دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے اگر نمبر گیم پر نظر کریں تو ایسے میں صدر کو حکومت سے کوئی خطرہ نہیں اس وقت قوم اسمبلی میں کل تین سو بیالیس نشستے ہیں جبکہ سو سینٹرز ہیں جن میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینٹرز کی تعداد چھبیس بنتی ہے قوم اسمبلی اور سینٹرز کے کل چار سو بیالیس کے ارکان میں سے صدر کے مواقضے کے لیے تقریباً دو سو چھانویں ارکان کی حمایت ہونا ضروری ہے اس وقت حکومت کے پاس تحریک انصاف کے منہری فراقین کو ملا کر بھی قوم اسمبلی میں ارکین کی کل تعداد ایک سو ستانویں تک ہی بنتی ہے لیکن صدر کے آفیس کو آئینی تحفظ حاصل ہے جن اپنے امور کے انجام دہی کرنے میں مدد دیتا ہے